اعوذ باللہ و دلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کی خدمت میں کچھ واقعات لائے ہوں جو کہ خود پیر صاحب سے اور ایک واقعہ بابا علم شیر سے اور پھر بھائی غلام عباس صاحب تو اس ویڈیو کا مقصد بھائیو یہ ہے کہ پیر صاحب نے اپنی بریڈ کو اس طرح سے عام کیوں نہیں ہر شکین کو کیوں نہیں اس کی وجہات کیا تھی پیر صاحب کیا سمجھتے تھے پیر صاحب کیا وہم تھا تو اس پہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرو گا سب سے پہلے پیر صاحب کو جو بہت زیادہ وہم تھا وہ اس بات کا تھا کہ اس بریڈ کی قدر نہیں ہوگی وہ کہتے تھے سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہر آدمی شوق نہیں کر سکتا یہ بھائیو مرغبانی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ مرغبانی ایک نہیت ہی مشکل ترین مشغلہ ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو پیر صاحب اسی کو لے کے بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات کہتے تھے کہ مرغہ لے جانا اور ہے اس کی بریڈ لے کے اس کو سنبھال کے چلنا ایک علیدہ چیز ہے اس افرہ میں پیر صاحب پاس ایک میانہ فیملی سے ان کے آگے دوست تو غالباً لاہور سے آئے اور انہوں نے ان کو عرض کی کہ پیر صاحب سے ایک مرغہ لے دیں پیر صاحب کے ساتھ اچھے ٹرنز تھے وہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے تو پیر صاحب کو اپنا بتایا کہ یہ میرے دوست آئے ہیں ان کو آپ برائے مربانی اپنی شوق میں سے ایک مرغہ دیں پیر صاحب نے لڑکے کو کہا کہ جا کے نکال لے آو فلا مرغہ تو وہ لے کے آیا تو جیسے ہی اس نے نیچے چھوڑا کھلا کیا مرغے کو تو جو آدمی لینے آیا تھا اسے رہا نہیں گیا اس نے اٹھ کے جیسے ہی جھپٹا مارا تو مرغہ ڈر گیا اڑنے لگا تو پیر صاحب کو غصہ آ گیا بیسکلی پیر صاحب جلالی طبیعت کے تھے اور شکینوں میں یہ انصر پایا جاتا ہے مرغبانوں میں کیوں کیونکہ ہر آدمی کو شوق کو نہیں دیا جا سکتا جیسے کہ پیر صاحب پاک کی جو بھی پرانے مرغبان حضرات چلے آ رہے ہیں ان کی طبیعتوں میں یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ یہ چیز نمائن طور پر نظر آتی ہے تو پیر صاحب نراز ہو گئے اور لڑکے کو مرغبان میں نے نہیں دینا تو جو حضرات صاحب آئے تھے انہوں نے عرض کی کہ پیر صاحب آپ نے اسی کے لیے منگوایا تھا آپ تو ہمیں دے رہے تھے تو پیر صاحب نے کہا میرا یہ بات یاد رکھو یہ شکین نہیں ہے اس کو پکڑنے کا بھی پتہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے یہ تحقیق کر لینا اپنے طور پر کہ اس نے مرغہ کسی کو آگے دینا ہے کوئی چیز اس نے لینی ہے تو وہ واپس چلے گئے وہ میانہ فیملی والے حضرات تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جب مرغہ مل رہا تھا تو آپ نے یہ کام کیوں کیا ان کو بھی نراز کر دیا اور اتنا پیارا مرغہ مل رہا تھا تو اس نے کہا صحیح بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلان جو ہے نا ان کے پاس شکاری کتے ہیں خلال والے تو ادھر سے میں نے ایک کتیا لینی چاہتا ہے اور انہوں نے آگے سے مجھے ڈیمانڈ کی کہ آپ کے درمیانہ فیملی سے ٹرمز ہیں اچھے طلاقات ہیں تو آپ ہمیں مرغہ ادھر سے نکلوا دیں پیر صاحب سے اور پھر ہم آپ کو یہ کتی دے دیں گے تو یہ تو پیر صاحب کی ججمنٹ اور میں نے دیکھا تو میں حیران رہے گا کہ ان کو کیسے پتا چلا تو بھائیو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ حالانکہ اس وقت آپ سوچیں کہ پیر صاحب کے دور میں کتنے اچھے شکین موجود ہوں گے جو حضرات اس وقت شوق کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ اتنے عرصہ پہلے جیسے اب ہمارے بزرگ تھے یا سب دوستوں کے بزرگ اور وہ وقت تو وہ سادگی کا دور اور وہ جو ایک دوسرے سے وفا کا دور اور ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا دور کسی پہ الزام تراشی نہیں لگتی تھی اس وقت تو نہ کوئی یہ کہتا تھا کہ چیز لے گیا اور کھا پی گیا پچھلے دنوں ایک فوتگی پہ وہ ہمارا عزیز فوت ہوا ہے وہ ہمارا بھتیجہ ہے اس نے میسج کیا اور اس کو فوراً کال آگئی ڈاکٹر توسی صاحب کی ارشد توسی صاحب کی تو بڑی گاب پوئی تو ڈاکس صاحب بتا رہے تھے کہ جب میں یو اے ای میں پاکستان سے میں ادھر سیٹل ہوا تو میرے پاس جو آخری مرغہ بھی تھا وہ کونٹ عدو میں پڑا تھا تو میں ادھر سے ملک عباس صاحب کو واپس کیا کہ میں یہ میرے پاس آپ کا آخری مرغہ ہے پہلے تو میں آپ کو واپس کر چکا ہوں یہ آخری مرغہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ادھر پاکستان سے جا رہا ہوں اور یہ کسی غلط ہاتھ میں نہ چلا جائے یہ اپنا آپ خود سنبھال لیں تو بھائی ان کا یہ طریقہ تھا تو برکیف یہ بس وقت کے ساتھ اور پتنی شکین حضرات اللہ پاکستان سے پہ رحم فرمائے یہ چیز لے جاتے ہیں ان کی دو باتیں ہیں یا کہتے ہیں جی بریڈ نہیں بنی اور یا پھر کہتے ہیں جی مر گیا اور ہمارے پاس اور پوچھے کہ مرے ہوئی کہ کوئی پیک کوئی ہمیں دکھائیں اس کا ثبوت تو آگے سے کہ ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے تو یہ رواج تو بھائیو ڈالنا پڑتا ہے اگر کسی سے آپ چیز لے گئے کہ اس کی چیز آپ کے پاس ہے اگر مر گئی تو آپ کو چاہیے کہ اس کو دکھاؤ کہ یہ ضائع ہو گیا ہے مرنے والی چیز ہے جب ہم سب نے چلا جانا ہے کہ ان چیزوں کی کیا وقت حقیقت ہے تو یہ پیر صاحب کا واقعہ تھا اس کے بعد آپ بھائی عباس کے ایک بات سنیں کہ بھائی عباس کے پاس سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے تھے تو آپ سے ملنے آپ کے دوست عباب آتے تھے اور ایک دفعہ ایک پہتی قریبی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہمیں مرگی تو مل گئی ہے ایک شکین سے پلیز ہمیں ایک مرگا پنایت کر دیں تو ہمارے پاس خود سے برید بن جائے گی تو انہوں نے کہا پہلے مرگی دکھاؤ تو وہ جب مرگی لے کے آئے تو انہوں نے دکھائی انہوں نے چیک کی پھر انہوں نے عباس کو کہا کہ جاؤ فلاں مرگا نکال کے لے آ تو رب نواز کہتا ہے کہ میں حیران پریشان کہ اتنا عالی ملک صاحب کسی کو دکھاتے نہیں اور ان کو دے رہے ہیں کسی ششو پانچ میں میں وہ مرگا لے کے پہنچا مرگا نیچے کھلا کیا تو انہوں نے اٹھا اٹھا کے دیکھا دو چار آدمی تھے یا جتنے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زبردست مرگا ملک صاحب تو رب نواز کہتا ہے کہ مجھے ملک صاحب نے کہا کہ اب اس کو واپس باندھ کرو تو انہوں نے بڑی حیرت ترکتا ہے کہ ملک صاحب یہ آپ نے ہمارے لئے مگوایا تھا تو یہ ہم لے جائیں گے تو بھائی حباظ انسنے لگ گئے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ یہ اصل چیز ہوتی ہے آپ جو لے کہ پھر رہے ہو نا یہ اصل نہیں ہے اصل چیز آپ کو دکھانی تھی اور آپ خود سوچو کہ یہ چیز میں کیسے بیٹھنے دوں اس کو اس مادی پہ جو آپ مجھے دکھا رہے ہو تو واپس واپس بند کر دیا نہیں دیا تو بھائی حباظ کہتے تھے کہ چیز جو ہے جب دکھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک تو ٹھیک کہتے تھے پھر یہ مانگنے والے پھر اس میں یہ ہوتا ہے میں نے خود مشاہدے میں میرے میں آیا ہے کہ حضرات کو شوق ہی نہیں ان کو بھی دیکھ کے شوق پڑ جاتا ہے میرے پاس ایک بندہ آیا تھا ایک ریفرنس سے میرے دوست کو لے کے اس کی فقط ڈیمار تھی کہ ملک صاحب میں اگر ادھر آؤں گا آپ کے علاقہ میں تو آپ کے پاس صرف فقط دیکھنے کے لیے آیا کروں گا میری کوئی ڈیمار نہیں ادھر وائز میں فائٹر کا شکین ہوں تو بس صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کی زیارت مجھے آپ کروا دیا کریں گے میں مانگو گا نہیں تو میں نے کہا کہ یہ آپ بس کہہ رہے ہو لیکن یہ چیزیں پھر آپ کے گلے پڑ جائیں گی یہ آپ کہیں گے کہ بس میں نے یہی رکھنے پھر وقت آیا کہ اس نے واقعی وہ مانگنا شروع ہو گیا سٹریس آ گئی میرے پہ بھی دوست کی اور وہ پھر اس نے کہا جب سے میں نے آپ کے دیکھیں میں نے تو اپنے والے زبا کر دی ہیں میں نے اب شوق کرنا ہے تو اسی بریٹ کا کرنا ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمتیں ہیں اور اتنے پیارے پرندے اور یہ میرے رب کی مخلوق ان کو واقعی دیکھ کے شوق پڑ جاتی ہے تو بھائی اباس کہتے تھے کہ کسی کو دکھاؤ گے تو ہنس جاؤ گے آدمی بخشتے نہیں ہیں معاف نہیں کرتے نہیں چھوڑتے پھر مانگنا اور پھر اوپر سے سفارشیں اور تلق پھر خراب ہوتا ہے وہ اس حق میں تھے تو دوستو پیچھے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے میرٹھی اور جس کو سارے کہتے ہیں میرٹھی اور عمروہ اس کے قراس پہ بات کی تھی تو میں اللہ پاک ہر کسی کو تفیق دے سچ بولنے کی اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور مزاک میں بھی اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے کہ آپ مزاک میں بھی جھوٹ مت بولیں تو یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ میں کراس کروا رہا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کراس کروانا چاہیے جس بھائی کے پاس اگر یہ دونوں کلر کھڑے ہیں تو وہ پریکٹیکلی خود دیکھ لے کر لے اس بات کو نا کہ مادہ لے وہ عمروہ کلر کی اور اوپر دو دیا تو پھر جو ریزالٹ آئے گا ہے تو من جانب اللہ لیکن ہمارا مشاہدہ اور اللہ کے فضل سے یہ جو سینہ بسینہ علم یہ بہت چاندار ریزالٹ آتے ہیں بھائی بہت خوبصورتی آتی ہے ریل بنتے ہیں چمک آتی ہے حسن بڑھ جاتا ہے اور جب بھی کوئی مرخبان حضرت شقین حضرات تو وہ اس طرح نہیں کرتے ان کی سالہ سال کی بینت ہوتی ہے بھائیو اس طرح نہیں کرتے کہ ایک کراس ڈالا اور اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں بگاڑ دور نہیں ہوتا جیسے مشکی کو لے کے دیکھ لیں کہ مشکی کا جدھر کراس ڈالا وہ پھر بگاڑ پیدا ہوا اس کی ایک دو چیزوں میں اور لاسٹ ویڈیو میں میں ایک چیز مس کر دی تھی جس پہ دوست اباب نے مجھے میسج بھی کیے وہ نلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا بس انسان خطا کا پتلہ ہے بھول چوب تو ہو جاتی ہے تو آدمی جیسے کہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو تو بریت نہ پیدا ہو تو وہ چورس نلی ہی بیسٹ ہے اور باقی اس کی جو انگلیاں ہیں وہ چھوٹی ہونے چاہیے لمبی انگلیاں جو ہیں وہ مشکی کراس کو زہر کرتی ہیں اسی طرح ٹانگ کی نلی کی لمبائی بھی مشکی کراس کو زہر کرتی ہے ٹانگ نلی اور اوپر والا حصہ جس کو پٹل بولتے ہیں وہ بھی چھوٹا ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے یہ چیزیں مس ہو گئی تھی میرے سے جس پہ میں معذرت خواہ ہوں تو میں عرض کرتا کہ ان کا کراس کے بارے میں میں آپ کو اپنی پرانی بات سناتا ہوں میرے خالہ ذات بھائی ہیں ملک فیروز بندیار ماشاءاللہ باشرہ ہیں حاجی ہیں ان کا موشٹلی ٹائم مسجد میں اور دروت شریف پڑھتے گزرتا ہے یعنی کہ ہمارے پورے خاندان میں برادری میں بلکہ بندیار کی عوام سے بھی آپ پوچھیں گے تو نہیت ہی شریف بے ضرر انسان ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے میرے فست قزن ہیں تو وہ کئی بار وہ تعدد بار میرے سے جب ملتے ہیں تو پھر بات تو کرتے ہیں کہ یہ بھی شکین ہے تو پرانے لوگ تو پھر وہ انہوں نے چیزیں بھی دیکھی ہوئی تھیں اکثر بات کہتے ہیں کہ میں اور فتش شیر بدیال دونوں بابا لمشیر کے گھر میں چلے گئے پرندے دیکھتے ہیں اور ایک پرندہ ان سے بھانگتے ہیں تو بابا لمشیر اس وقت تو سین میں موجود نہیں تھے ان کے پرندے ہوتے تھے بھائیو چھت پہ چوبارے پہ دیکھا تو وہ جو سیڑھیوں والا دروازہ تھا وہ بھی کھلا پڑا تھا تو ہم دونوں اوپر چاڑ گئے تو چھابوں میں مرگے بند تھے اس وقت یہ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا جس طرح بندیں پنجرے وغیرہ یا کھڑے وغیرہ تو ہم نے اس طرح کیا کہ ایک مرگے نے اذان دیا ہم نے چھابہ اٹھایا تو نیچے سے نکال لیا وہ پیلے کلر کا تھا اس کا کلر جیلو تھا لیکن کہتے ہیں کہ بہت پیاری اذان تھی اور بہت ہی خوبصورت نحیت نفیس مرگا تھا تو ہم اٹھا کہ نیچے جیسی سیڑھیوں سے اترے آگے بابا علمشیر آ گیا تو بابا علمشیر نے جب فتح شیر کے ہاتھ میں مرگا دیکھا تو انہوں نے بھار دیا کہ فتح شیر یہ میرا کلوتا ہے اور میں نے یہ کوئی نہیں دینا جس کو واپس بانگ تو ہم نے وجہ پوچھی کتنے سارے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ سبز اور لال کا پس میں نے کراس کروایا ہے اس میں سے ایک ہی یہ بچہ ہے اور اس کو شیرزہ کہتے ہیں بھائیو آپ بات سنیں کہ لال یعنی کہ جس کو ہم لوگ آج کل امروہ پلس میرٹھی کراس کروایا اور اس میں سے یہ ایک ہی بچہ اور یہ شیرزہ ہے اور یہ شیرزہ ہے تو وہ بھائی فیروز کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے وہ ذہن میں یہ باتیں بھی ناقش ہیں اور اس کا اکس بھی مجود ہے کہ وہ ییلو کلر میں تھا اور اس کی کیسے نوک نلی سفید تھی سفید آنکھوں میں تھا دوروں میں تھا سبحان اللہ بھائیو یہ ایک تاریخ ہے یہ اس طرح نہیں کہ دنیا پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے کہ پیر صاحب والے پیر صاحب والے تو وہ اسی طرح ارکو وہ مانگ رہے ہیں دوست اباب آتے ہیں کہ جی فقط ہمیں دکھائی دیں تو وہ اسی طرح تو نہیں ہے کہ پیر صاحب کا نام جو ہے ابھی تک زندہ اور انشاءاللہ قیامت تک مربان حضرات انشاءاللہ اور سب میں یہ زندہ رہے گا اور بھائیو چیزیں پیر صاحب نے ہماری فیملی کو دیں اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اباؤ اجاد انڈیا سے لے کے آئے حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہمارے ہاں بندیال میں ہندو برادری رہتی تھی بھائیو ان کے کاروبار تھے ان کی دوکانیں تھیں اور ان کے ہماری بندیال فیملی سے بہت اچھے ٹرمز تھے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے بھائیو پیچھے بہت سال پہلے اخبار میں ایک خبر آئی تھی سری دیوی جو اداکارہ تھی انڈیا کی اس نے کہا تھا کہ میرا جو نانا یا دادا اس نے کہا تھا اخبار میں خبر کے مطابق کہ وہ خشاب کا ایک دہات ہے بندیال اور میری خیش ہے وہ ادھر رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے اور اس نے کہا تھا کہ میری خیش ہے کہ میں بندیال پاکستان جاؤں اور اس گاؤں میں چاچا عبد الرحمان اور وہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ لکھ کے دے گئے کہ چاچا عبد الرحمان بندیال ان کے ساتھ ان کے ٹرمز تھے تو میں جاؤں اور چاچا سے ملاقات کروں انس کو دیکھوں ان کو ملوں بندیال یعنی تو اس نے بالکل غلط بیانی کرنی ہے کہ میں نے جتنی میند کی میں نے یوں کیا میں نے اس طرح لے کے آیا میں نے یہ کراس کیا اور یہ کیا اور اتنے مرگیں میں نے اچھی حالت میں بنا غلط بیانی اور ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں کہ بھائیو جو مربان ہے نا مثال طور پہ میں اپنی آپ کو بات کروں کہ اگر کسی مرگے کی ضرورت پڑ جائے شکیر نظرات ایک دوسرے کے پاس جاتے بھی ہیں شوق دیکھتے بھی ہیں کسی کے پاس چیز شوق میرا کہ میں ادھر سے اٹھا لوں اور اپنی مادی پہ اپنے پاس بٹھا دوں یا مادی ادھر سے لے کے اپنے میں ڈال لوں تو یہ پہلے تو میں اس سے جو نار ہوگا یا مادی ہوگی اس سے پوچھوں گا کہ تم کتنی پرسنٹیج میں ہو وہ اللہ کے فضل سے شکین کو پرندہ جس میں آپ کو جس چیز کا شوق آپ نے دیکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر خود بتاتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں اور اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شکین حضرات جو ہیں وہ دیکھ کے پیچان جاتے ہیں تو وہ میں اس چیز سے پوچھو گا کہ تم کیا ہو پھر بعد میں میں اس شخص جس کے پاس چیز ہوگی اس سے سوال کروں گا کہ یہ آپ کے پاس کب کیسے اور کس طرح پہنچ تو وہ اب تو بھائیو اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے میرے سے لے کے بندے مکر گئے کہ یہ جنہیں یہ تو اور بلا ڈلائن ملک ارفان والی نہیں ہے بس اللہ پاک سب کو حدیر دی تو میں وہ بتا دیتے تھے پہلے جو بزرگ شکین اب بھی موجود ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو وہ اس طرح جوٹ کا سارہ نہیں لیتے کہ ہم اپنا جو ہے وہ تورہ بلاند کریں اور اس طرح کریں کہ اس کا نام ہی نہ لیں تو بھائیو پھر وہ بتائے گا کہ یار یہ تو پیر سیمت سے اس طرح آئے تھے یا بندیال فیملی سے میں نے اس طرح لی تھی یہ چیز اور یہ دیکھ میری محنت ہے میں نے اس کو سیو رکھا اور یہ آج اس حالت میں موجود ہیں تو جب وہ آپس میں کراس ہو جائیں گے تو بھائیو اس میں کیا کبات ہے اس میں تو کوئی یعنی کہ وہی چیز وہی چیز کے ساتھ کراس ہو رہی ہے اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی منڈی سے اٹھایا مرغہ یا کسی ایسے شکین سے لیا جس کا آپ کو آگے پیچھے پتہ ہی نہیں اس کا شوہ کی یہ ہے کہ بس دس بیس کا لیا لڑایا لڑ گیا تو اس کی بریٹ کا زبہ کیا یا آگے پیچھے ٹرانسفر کر دیا تو مرغبانی بھائیو بہت بہت مشکل ہے یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہتا کہ کوئی اس میں پڑے نہیں میں تو کہتا ملک کرے سارے ہی مرغبان بنے اس بریٹ پہ ظلم نہ ہو مرغوں پہ ظلم نہ ہو یہ جاندار چیز ہے بھائیو اسلام ہمیں دارسی امن کا دیتا ہے بھائی چارے کا دیتا ہے اور کسی چیز پہ بھی ایون کہ آپ دیکھے نا کہ کتہ ایک نجست چیز ہے اس پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے اس کو ماریں لڑائیں یہ اسلام کے منافی ہے بھائیو یہ چیزیں جو اللہ پاک نے یہ بنائی ہیں تو یہ ایسے سمجھیں کہ ہمتحان ہے اب دیکھیں اللہ پاک نے آنکھ دی تو اللہ پاک نے اس کو اس پہ کنڈیشن لگا دی کہ یہ سفید کو سفید دیکھے گی اور کالے کو کالا دیکھے گی اگر ہم لوگ چاہیں بھی سئی کہ ہم یہ کالے کو سفید دیکھیں تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائیو یہ اللہ پاک نے اس پہ ایک کنڈیشن لگا دی ایک اس کو بنایا گیا دوسری سائٹ پہ اللہ پاک نے اس کو اختیار بھی دے دیا کہ چاہے تو یہ قرآن کی تلاوت دیکھے کرے زیارت کرے چاہے تو یہ فاش فلمیں دیکھے اور ریانی دیکھے اس پہ اللہ پاک نے اس کو ازاد کر دیا اور اس پہ ہم لوگوں کا ہمتیان ہے ہر عرض بھائیو قیامت کے دن گوہی دے گا اسی طرح آپ زبان کو دیکھ لیں کہ اس نے اب میٹھے کو میٹھا ہی محسوس کرنا ہے ہم چاہے بھی صحیح تو چینی کا ٹیسٹ ہم نمک سے نہیں لے سکتے کڑوے کو کڑوہ محسوس کرے گی میٹھے کو میٹھا اس اس پہ اللہ پاک نے ایک قید لگا دی اور دوسری سمت آپ دیکھیں تو اس کو عذاب چھوڑ دیا بولے تو سچ بولے بولے تو جوٹ بولے تلاوت کرے تو قرآن پاک کی کرے گالی بکے تو اسی زبان سے بکے اس پہ اللہ پاک نے اس کو کھلا چھوڑ دیا یہ امتحان اور دائیں بائیں دو نگران بٹھا دیئے اللہ اکبر وہ برابر لکھتے جا رہے ہیں جو اچھی بات نکلے گی وہ لکھ لیں گے اور جو برائی ہوگی وہ لیفٹ والا لکھ لے گا اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان پیدا کیا اللہ پاک کا جتنا شکر کیا جائے کام میں یہ امت جس کے لیے انبیاء علیہ السلام ہسرتے کرتے گزر گئے اور ہمیں ہم ہماری چاہت ہی ہوئے تو اسلام میں داخل ہو گئے اللہ پاک اسی پہ سلامت رکھے سب دوستوں کو بہت پیارا دین ہے مذہب اسلام اور اللہ پاک اسی پہ خاتمہ کرے ہم سب کا اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اہموں کو چھپائے رکھے ہمیں در گزر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے سلہ رحمی آپ دوستوں کا بہت شکری درخواست ہے میں بھی آپ کو دعوں میں یاد رکھوں گا اللہ پاک سب کو سلامت رکھے